السلام علیکم ناظرین ناظرین حالی میں سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی فیصلہ سنایا ہے اور اس فیصلے کے سنانے کے بعد ہماری قومی صورتحال میں ایک نیا اور دلچسپ موڑ آیا ہے اور اس فیصلے کے بعد جو سب سے زیادہ ایک دمائیہ چیز سامنے آئی ہو یہ کہ وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم وہ سب سے زیادہ اس فیصلے پر پریشان دکھائی دیتے ہیں اور ان کی تلمل تلملاہر جو ہے وہ ہمیں میڈیا پر دکھائی دیتی ہے انہوں نے ایک ٹیلیوئین انٹرویو میں اس فیصلے کو تعدادات کا شاکار قرار دیا اور کہا کہ اس کے ذریعے آ ججوں کو ہم اس دستان نہیں دے سکتے کہ وہ اپنے خاندان کے حساسے چھپائیں وغیرہ وغیرہ اس طرح کی وہ طویل انہوں نے گفتگو کی اور وہ ایسی گفتگو ہے جس میں عدالت کی نیت پر بھی شبھات کا اظہار ہوتا ہے اور جسٹس قاضی فائز عصہ اور ان کے خاندان کے خلاف تو یہ بات ہے یہ تو بنیادی بات کیا ہے کہ وہ کس بات پہ پریشان ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس فیصلے میں جسٹس قاضی معاف کی جگہ اس فیصلے میں جسٹس یحیہ آفریدی نے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے اور اس اضافی نوٹ میں انہوں نے وہ تمام کہانی بیان کر دی ہے جس کے ذریعے آ جسٹس قاضی فائد عصہ کے خلاف ریفرنس بھی بنا اور اس میں جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس میں جو قانون شکنی کی گئی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا انہوں نے وہ پورا سسٹم اور پورا سیٹ اپ لکھ دیا کہ یہ ہوا کیا ہے اور یہ خلافے جو خلافے قانون کیسے ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ اس ریفرنس کو بنانے کے لیے بیرسٹر شہزاد اکبر نے قانون کو توڑا اور انکم ٹیکس کے افسروں کے ذریعے بیگم قاضی فائد عصہ کے انکم ٹیکس کے ریکارڈ تک رسائی حاصل کر دی یہ ہم واضح کر دیں کہ انکم پاکستان کے ہر شہری جو انکم ٹیکس دیتا ہے اس کا ریکارڈ تقدس رکھتا ہے وہ خفیہ ہے اس کو ظاہر بھی نہیں کر سکتی ریاست اور اسے استعمال بھی دی کیا جا سکتا کسی مقصد کے لیے اسے یہ تقدس حاصل ہے لیکن اس تقدس کو توڑ کر اس ریکارڈ تک نہ صرف رسائی حاصل کی گئی بلکہ آہ ریفرنس بنانے کے لیے بھی اسے استعمال کیا گیا تو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر محمد مشتاق احمد وہ بڑے ماہرے آئین ہیں اور قانون ہیں اور ان ایسے مقدمات میں تو ان کی بڑی بڑی ایکسپرٹی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹولہ تھا جس میں بیرستر شیاداد اکبر شامل تھے اور جس میں فروغ نصیب شامل تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ ایک جرم ہے اور یہ جرم ان کے گلے پڑ سکتا ہے تو اس جرم کو انہوں نے چھپانے کے لیے جو آرڈینس تھا وہ بھی پندرہ بیس دن پہلے اس میں ترمیم کر دی گئی اور اس ترمیم کے ذریعے اس جرم کو تحفظ دینے کی کوشش کی گئی اور اس قانون کو موثر با ماضی رکھا گیا کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا اس چیز کو بھی اس اضافی نوٹ میں سپریم کورڈ میں جو فیصلہ آیا ہے اس نوٹ میں اس کو واضح کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس شہزاد اکبر کے اس فعل کو فروغ نصیب کی تائید حاصل تھی سرپرستی حاصل تھی اور اس سرپرستی کو آ وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے عمران خان جو چیف ایگزیکٹیف ہیں انتظامیہ کے ان کی بھی سرپرستی حاصل تھی تو اس طرح سے انہوں نے یہ سارا معاملہ بے نقاب کر دیا اب ذرا سے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کیوں بنایا گیا اور اس کے بعد اس یہ یہ نوٹ ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور اس پہ پریشانی کا صرف یہ سبب نہیں ہے کہ اس میں بیٹھے سے شہزاد اکبر یا فروغ نصیب آ جائیں گے اس کی اور بھی وجہاتیں ہم بتائیں بنیادی بات یہ ہے کہ ریفرنس کیوں بنایا گیا اس ریفرنس کو بنانے کے لیے اس دور کو اس دور کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے جب چیف جسٹس آف پاکستان آہ جسٹس ساکب نصار آہ سپریم کورٹ کے ذمہ دار تھے اور وہ گزشتہ حکومت کے خلاف کاروائیاں کر رہے تھے اور وہی کاروائیاں تھی جس میں آہ سابق وزیراعظم نواز شریف کو ناہل قرار دیا گیا اور بہت سارے اس طرح کے فیصلے ہیں وہ ایک پورا دور ہے جس میں صرف سپریم کورٹ نہیں باقی کورٹس میں بھی آہ اس طرح کے فیصلے سامنے آئے جس سے اس وقت کی حکومت کو آہ دست و بازو ان کے باندھیے گئے تو وہ ایک دور تھا اس دور کو اور یہ جو سرگرمیاں اس وقت ان ججوں کی طرف سے جاری تھی یہ ایک پورا گروپ تھا ججوں کا ان ججوں کی طرف سے جو کچھ ہو رہا تھا اس کو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی محسوس کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ نہ صرف ناانصافی کی جا رہی ہے لوگوں کے ساتھ بلکہ وہ یہ بھی وہ محسوس کرتے تھے کہ اس سے ادارہ ڈی فیم بھی ہو رہا ہے اور غلط روایات بھی قائم ہو رہی ہیں یہ درست بات نہیں ہے تو ایسے لوگوں میں جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سر فیرس تھے اور بہت نمائی تھے لہٰذا انہوں نے بہت آزادانہ فیصلے دیے قانون اور انصاف کے مطابق انہوں نے لوگوں کو انصاف دیا اور جہاں کس کے یعنی جو ایک روایت ڈال دی تھی عیساکم نصار اور ان کے دوستوں نے اس روایت سے ہٹ کے انہوں نے کام کیا تو جو کچھ وہ کر رہے تھے اس سے موجودہ حکومت پریشان تھی اور وہ سب کچھ پلٹ سکتا تھا جو کچھ ساکم نصار نے کیا لہٰذا انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا اور ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا وہ ریفرنس چونکہ کوئی قانونی بنیاد نہیں رکھتا تھا جس کی ہم نے وضاحت کر دی تو لہٰذا وہ تو ختم ہو گیا جب وہ ختم ہو گیا تو اس فیصلے کے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے ذریعے ختم ہوا تو ان فیصلے کے خلاف اس فیصلے کے خلاف پہ در پہ نظر ثانی کی درخواستی آئیں یہ آخری نظر ثانی کی درخواست تھی جس پر دو روز پہلے فیصلہ سامنے آ گیا اور اس فیصلے میں جس طرح یا آفریدی نے اپنے نوٹ میں یہ واضح کر دیا کہ اصل کہانی کیا تھی اب اس کہانی پر بے چینی ظاہر کی جا رہی ہے اس اس فیصلے سے تو وہ قانونی جنگ تو ختم ہو گئی جس جنگ کے آ جس جنگ کے ذریعے سزا دینی مقصود تھی قاضی فائز عیسیٰ کو اور دیگر معاملات تو وہ وہ سارا چپٹر کلوز ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نئی قانونی جنگ کا راستہ کھل گیا وہ قانونی جنگ کیا ہے وہ ہم نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ قانون کا توڑا جانا اور اس قانون اس جرم کو جو قانون توڑ کر جرم کیا گیا اس کو تحفظ دینے کے لیے انکم ٹیکس آرڈیننس میں ترمیم جو محسطبہ ماضی تھی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت چونکہ اس قانون شکنی کو وزیر قانون کی اور وزیر قانون کو وزیر آزم کی سرپرستی حاصل تھی اس لیے یہ ایک بڑے جرم کی شکل اختیار کر گئی اب یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ اس کے نتیجے میں ایک ہمارے ہاں نیا دور شروع ہو جائے گا کہ ایک نئی قانونی جنگ شروع ہوگی جس میں بڑے بڑے لوگ جس میں یعنی عمران خان بھی شامل ہیں اور جس میں با اور بھی کئی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جیسے فروغ نصیم ہیں جیسے شہزاد اکپر ہیں یہ سارے اس میں ماخوض ہوں گے تو اس طرح سے یہ سسٹم جو ہے یہ خطرے سے دو چار ہو جائے گا اسی سسٹم کا خطرہ اور حکومت کو جو اس وقت چیلنج درپیش ہو جائے گا ان فیصلوں کے ذریعے اور اس قانونی جنگ کے ذریعے اس سے بے چینی ظاہر کی جا رہی ہے تو ناظرین حکومت کی بے چینی اپنی جگہ پر ہے لیکن ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ عدالت میں ایک بار پھر چلا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ نئی قانونی روایات قائم ہوں گی کچھ نئی قانونی پریسیڈنس قائم ہوں گی اور اس کے نتیجے میں یہ جو ہمارے ہاں معاملات کو بگاڑ دیا جاتا اور قانون شکری کے ذریعے پھر قانون اور قانون شکری کو قانون کے تحفظ دینے کے ذریعے غلط کاری کی جاتی ہے اس کے سامنے ایک بند بند جائے گا یہ ہوئی یعنی یوں کہ یہ 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 جو اس کا اس فیصلے کا یہ نتیجہ ہے اس کا تعلق تو یوں کہ یہ کہ دور اذکار ہے یہ اگلی بات ہے اس سے پہلے یہ حکومت مسئلے مسئلے کا شکار ہو جائے گی اور اس میں صرف بیریسٹر فروغ نصیم نہیں اس میں بیریسٹر شہداد اکبر نہیں خود عمران خان بھی شامل ہوں گے اس وقت حکومت کی پریشانی کی بنیادی وجہ یہی ہے اللہ حافظ